یہ دیکھیں جو میں نے آج ہارویسٹنگ کیا یہ پیورلی آرگینک برنجلز ہے السلام علیکم ویور امید ہے آپ خیرے سے ہوں گے آج ہم اپنے برنجل یا ایک پلانٹ کی ہارویسٹنگ کرتے ہیں یہ ایک پلانٹ میں نے مارچ 15 مارچ کے بعد اراؤنڈ کو 20 مارچ میں نے لگایا تھا اور اس سے کافی میں جو ہارویسٹنگ لے چکا ہوں اور پانچ چھ دفعہ اور اب کیونکہ آگست کا مند چل رہا ہے کافی بارشیں ہوئی ہیں تو اس کی وجہ سے جو پھل ہے وہ لگ تو رہا ہے لیکن اس مقدار میں نہیں ہے اب بھی آپ دیکھیں تو اس پودے کے اوپر تین ایک برنجل لگے ہوئے ہیں ایک پلانٹس اس پہ دو ہیں فلاورنگ بھی ہو رہی ہے اگر آپ یہ دیکھیں یہ فلاورنگ تو آج ہم اس کی ہارویسٹنگ بھی کریں گے اور دوسرا اس کی پروپیگیشن لیکن اس کو ہم کٹنگ کے تھرو بھی اگا سکتے ہیں اور پاکستان میں اس کا جو سیزن پیڑڈ ہے وہ فروری مارچ اور اس کے بعد جون سے نویمبر تک ہے جون سے نویمبر تک جو بھی آپ اس میں اگر پلانٹ کو تھرو سیڈز یہاں اگر کٹنگ سے لگاتے ہیں تو اس کی آپ ہارویسٹنگ کہیں جا کے سردیوں میں بھی لے رہے ہوتے ہیں میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس کی میں نے جون میں جا کے تھری جی کٹنگ کی تھی تھری جنریشن کٹنگ جسے کہتے ہیں جو اس کی جو ٹریبیوٹریز کی جو ہم کٹنگ کر رہے ہوتے ہیں جو فرس ٹریبیوٹری ہے فرس جنریشن جو پودے میں سے پہلی شاخ نکلتی ہے اس کی فردر جب کٹنگ کی جاتی ہیں تو دو نکلتی ہی ٹو جی اور اس طرح آگے تھری جی کٹنگ اس کا بینفٹ کیا ہے کہ اس سے ایک تو پودے کے اوپر پھول بہت زیادہ لگے گا جس میں میل فی میل دونوں ہی زیادہ مقدار میں ہوں گے اور جو ایک پودہ ہے آپ کو میکسیمم اپنی جو پروڈکشن دے سکتا ہے تو یہاں ہم بات کرتے ہیں کہ میں نے اس سے کون سی فرٹریلائزر دی ان پانچ چھے مہینوں کے اندر تو میں نے جو اپنا اورگینک میتھرڈ ہے اورگینک جو لکٹ فرٹریلائزر ہے وہ بنائی تھی اور وہ ہی میں دیتا رہا ہوں اور اس کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ پانچ لیٹر پانی میں آدھا کلو شکر یا گھڑ دیسی ہونی چاہیے اور ایک پاؤ گوبر اس میں میکس کر دینا ہے اور اسے کھلی جگہ میں کئی باہر دھوپ کے نیچے رکھ دیں اور ڈیلی آپ نے اسے ہلانا ہے تاکہ اس کے اندر جو بھی ہے وہ بیکٹیریا وغیرہ پیدا ہوتا رہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس پانچ لیٹر جو ہم نے فرٹریلائزر تیار کی ہے اس کو آپ نے پانچ ہوئے یا چھٹے روز بیس لیٹر پانی میں میکس کرنا ہے ڈیلیوٹ کر دینا اور اس ڈیلیوٹڈ وارٹر کو آپ نے اس پودے کو دینا اگر یہ پودہ آپ نے بارہ انچز کے پاٹ میں لگایا ہے تو اس میں ایک سے ڈیٹھ گلاس پانی وہ جو ایک مکسچر ہوگا وہ آپ نے دینا ہے اور اگر زمین میں ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اس میں ایک دو گلاس آپ نے ہر سات دن بعد وہ آپ نے اس کو دیتے رہنا ہے اور ہاں ایک بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ان پلانٹس کو تقریباً چھ مہینے ہونے والے ہیں اور یہ کافی گرو کر گئے ان کا سائز آپ دیکھیں بہت پھیل چکا ہے بوشی ہو چکے ہیں حالانکہ اس کی میں نے جون میں کٹنگ کی تھی 3G کٹنگ لیکن اگر آپ اس سٹیج میں یہ ہارویسٹنگ کے بعد اس کی پروننگ اور ٹریمنگ کر دیں تو آپ نویمبر میں بہت اچھا پھل لے سکتے ہیں اگر ان پودوں کی آپ ہیلتھ کی پروپر کیئر کریں اور سردی سے بچائیں تو یہ جو برنجل ہے یہ تقریباً دو سے تین سال تک چلتا ہے اور پھل دیتا ہے اور جہاں تک اس کی سیڈلنگ یا پروپیگیشن کی بات آتی ہے تو آپ کو اس کے سیڈز بھی مل جاتے ہیں نرسری میں جائیں ادروائز جیسے اب سیزن چل رہا ہے آپ اس میں اس کی کٹنگ بھی لگا سکتے ہیں اور جو کہ بہت ہی آسان ہے وہ تھوڑا سا میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کس طرح اس کی کٹنگ کرنی ہے اور کس سائز کی آپ نے شاخ لینی ہے جس سے کہ آگے فردر یہ پودا بن سکے چلیں اب ہم ایک مناسب سی اس کی شاخ دیکھتے ہیں اور اس کی کٹنگ کرتے ہیں اور اس کو ہم پھر اپنے ایک گملے میں لگائیں گے پروپیگیشن کے لیے یہ دیکھئے گا آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جس شاخ کو آپ نے کٹ کرنا ہے اس کی مٹائی تقریبا پینسل کے برابر ہونی چاہیے اور اس کی کٹنگ آپ اس نارڈ ایریا یہ جو ایریا ہے اسے نارڈ ایریا کہا جاتا ہے یہاں سے آپ نے میک شور کریں کہ ایک ڈائیگنل سا یہ کٹ لگا دیں چلیں جی اس شاخ کو اب ہم اپنے پریزنٹیشن ڈیسٹ پہ لیے چلتے ہیں یہ میں نے تھوڑا آپ کے ویو دکھایا اپنے کچن گارڈن کا کچھ مرچیں بھی لگیوں یہاں یہ ہم اپنے پریزنٹیشن ڈیسٹ پہ آگئے ہیں جو میں نے پورٹ میڈیا تیار کیا اس میں 50% کوکو پیٹ ہے اور 50% گارڈننگ سوائل ہے یہ بیسٹ رہے گا کیونکہ اس میں ڈرینیج بھی بہتر ہوگی اور اس میں ایزی لی یہ جو میری سٹیم ہے جو میں کاٹ کے لیا ہوں یہ پروپیگیٹ ہو جائے گی آپ نے اس کی کٹنگ کچھ اس طرح کرنی ہے میں نے ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے تو تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے یہاں سے آپ نے کٹ لگا دینا ایک کٹ یہ یہاں سے اور یہ جو برڈ ہے اس کو ریموف کر دیں اب یہ تیار ہو گیا اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے پورٹ کے اندر انگلی کی مدد سے دو سے ڈھائی انچ جو سراخ کر لینا اب آپ دیکھئے گا کہ اس میں تقریباً دو نوڈ ایریا آ رہے ہیں دو انچ کے اندر تو اس سے میں اس میں لگا دوں گا کچھ اس طرح لگانے کے بعد آپ نے گملے کو دو تین بار پٹکنا ہے اور اس کے بعد اس کو پانی دے دینا ہے آپ نے ایک کفاپ بھر کے پانی دے دینا ہے اور اس گملے کو جو آپ نے کسی بھی شیڑی ایریا میں کوئی ایک سے ڈیٹھ ہفتہ آپ نے رکھ دینا ہے جہاں ڈیریکشنل نائٹ آتی ہو تو وہاں جا کے یہ ایزیلی پروپیگریٹ کر جائے گا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس سے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اب میں چلتا ہوں اللہ حافظ مجھے مجھے امید ہے شیئر کیوشنل نائٹ آئی ہوگی مجھے 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 ASK